موضوع الدرس فی قصت سیدنا عیسیٰ ابن مریم وردہ علی المشرکین سورة الزخرف تصیر ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللمیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی الآلمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ذرب ابن مریم مسلا اذا قومک منه يصدون وقالوا آلهتنا خیر نمهو ما ضربو لکا الا جدلا بل هم قوم خصمون انهو الا عبد انعبنا عليه وجعلناه مسلا لبني اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکة في الارض يخلفون وانهو لعلم للساءة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشیطان انه لكم عدو مبین ولما جاء ایسا بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبین لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطئون ان الله هو ربي وربكم فابدوه هذا صراط مستقيم فاختلف اللہ ذاب من بینهم فبین للذین ذره من عذاب يوم علیم اللہ تبارک وطعالہ نے سورة الزخرف کی آیات میں جیسا آپ نے پڑھا ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنی کتاب کی عظمت کا بیان فرمایا تھا عابیم والکتاب الببین اللہ تبارک وطعالہ نے فرمایا مجھے قسم اس کتاب کی جو کھولنے والی ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکیق ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو وَإِنَّهُ بِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمُ اور اللہ کا قرآن جو ہے ام الکتاب کے اندر محفوظ ہے جو بلند ہے اور قرآن جو ہے وہ حکمت والا ہے اَفَنَا ذْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفَانَ اَنْكُنْتُمْ قَوْمَ مُسْرِفِينَ کیا ہم تم سے تبلیغ کرو پھیر لیں اس لیے کہ تم قوم زیادتی کرنے والی وَقَمْ أَرْسَلْنَا بِالنَّبِيِّنَ ان آیات میں حضور کے لیے تسلیح ہے کہ آپ نہ گھبرائیں آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی قوموں نے یہی کیا وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّنْ فِي الْأَوَّلِينَ آپ سے پہلے کتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں پہلی قوموں میں وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيِّنِ اللَّا قَانُو بِهِ اَسْتَازِئُونَ اَن کے پاس کوئی پیغمبر مگر تھے یا اس کے ساتھ مزاگ کرنے والے انکار کرنے والے چھٹھا کرنے والے وَأَحْلَقْنَا شَدَّ مِنْهُمْ بَجْسَنْ وَمَزَا بَسَلُ الْأَوَّلِينَ پھر ہم نے ان میں جو سخت طاقت والے تھے ان کو حلاق کر ڈالا اور ان کو عبرت بنا دیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کوئی دوسرے مقام پہ آتا ہے مسئلہ للآخرین باد والوں کے لئے عبرت وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اب توحید کا بھی آناتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيدُ الْعَلِيمُ میرے محبوب آپ ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا قون ہے تو یہی جواب دیں گے اور کوئی جواب ہے نہیں کہ اس کے پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جو خالبی ہے جو علم والی بھی ہے الَّذِي جَعَلْ لَكُمُ الْلَرْضَ مَحْدًا اُمْتَحْتَ دُونَ اور زمین میں تمہارے لئے رستے بنائے تاکہ تم منزل پہ پہنچ سکو وَالَّذِي نَزَّرَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ بِقَدْرٍ اور وہ ذات جو اتارتی ہے آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق فَأَنشَدْنَا بِهِ بَلْتَتَمْ مَئِتَا پھر ہم اس سے نکالتے ہیں زمین مردہ کو زندہ کر کے اس سے کھیتیوں کو نکالتے ہیں قَدَالِكَ تَخْرَجُونَ اسی طرح تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی زمینوں سے دوبارہ اٹھائیں گے وَالَّذِي خَرَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَ وہ ذات جس نے ہر قسم کے انواع پیدا کیے ہیں سبزیاں پیدا کی ہیں پھل پیدا کیے ہیں وَجْعَلْ لَكُم مِنَ الْفُلْقِ وَالْنَعَامِ اور تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کشتی پیدا کی اور جانور پیدا کیے تاکہ تم بہری اور بلی سبر کر سکو فرمایا وَالْأَنعَامِ مَاتَ الْقَبُونَ اور ایسے جانور بھی پیدا کیے جن پہ تم سباری کر سکو لِتَسْتَوُ عَلَى زُهُورِهِ جب ان کی پشت پہ بیٹھ جاؤ سُمَّتَ الزْگُرُونِ مَتَ رَبِّكُم پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو اِذَسْتَوَئِ تُمْ عَلَي جب تم ان پہ ٹک کے بیٹھ جاؤ جم کے بیٹھ جاؤ وَتَقُولُوا وَلْقَهُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا حَذَا پَاکِ ذَات اس کی کس نے ایسے جانوروں کو ایسی سواریوں کو ہمارے تابع کر دیا وَمَا كُنَّا لَوْهُ مُقْرِنِينَ ہم نے طاقت رکھتے تھے ان کو اپنے تابع کرنے کی وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْ قَرِبُونَ اور ہم نے پھر لوٹ کے جانا ہے اپنے رب کی طرف جیسے ہر آدمی اپنے سفر سے منزل کی طرف لوٹتا ہے یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے پھر سب نے آخرت کی طرف لوٹ کے جانا ہے اب اللہ دبارک و تعالیٰ مشرقین کا رج کرتے ہیں فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ نِبَادِهِ جُزَا یہ کافر ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لئے اولاد بنائی اِنَّ الْإِنسَانَ لَقَفُورٌ مُبِينٌ کہ انسان جو ہے بڑا ناشکرہ ہے کھلا ہوا اَمِتْتَقَضَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیا اس نے جس نے پیدا کیا اپنے لئے لڑکیاں چنڈی تمہارے لئے لڑکے وَإِدَابُ شِرَاهَدُهُمْ بِمَا زَرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَثَلًا اور جب اس کو خبر دی جائے جو اس نے اللہ کے لئے بنایا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کو زبد کر کے بیٹھا ہوتا ہے اَبَ مَنِيُنِ الشَّوْفِ الْحِلِيَدِ کیا وہ لڑکی جو زیبروں میں پروش پاتی ہے وہوہ فِي الْخِسَامِ غیر مُبِين اور مُنازرے میں اور بات کرنے میں بھی کھلی بات نہیں کہہ سکتی وَجَعْلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اللہ نے فرمایا ایک تو ان کی بدبختی یہ تھی کہ اللہ کے لئے لڑکیاں بنائیں اور دوسری جہالت یہ ہے کہ فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو یہ دیکھ رہے تھے سَتُقْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ یہ تحدید ہے کہ تمہارا یہ کہنا جو ہے لکھا گیا ہے اور تم سے پھر قیامت میں پوچھا جائے گا اب کافر ایک اور بات کہتے تھے وَقَالُوا لَوشَّاعَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ہم بطو کی پوجہ نہ کرتے ہم ملائکہ کی پوجہ نہ کرتے تو جب اللہ راضی ہے تو پھر اس لیے ہم کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا میرے مابو مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ یہ جاہرانا بات کہہ رہے اِنْهُمْ مِلَّا يَخْرَسُونَ یہ محض ان کی اپنی بکواس ہے ورنہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کیوں بھیجا کتابیں کیوں اتاری ہیں اگر اللہ تمہارے شرک پر راضی ہے تو تردید جلی اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا اللہ نے کتابیں کیوں اتاری اَمْا دَيْنَا هُمْ کِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ کیا قرآن سے پہلے ہم نے ان کو بھی کوئی کتاب دی ہے جس کو یہ دلیل پکڑ کے اس کو پکڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں مَا سِوَا بَلْ قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَ لَا عَلَىٰ اُمَّتٍ بلکہ صرف یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے باب دادے کو ایک دین پہ پایا وَإِنَّا لَا آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور ہم انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں یاد رکھو جب قرآن آ جائے حدیث آ جائے تو اس کے مقابلے پہ تقلید اور وہ تقلید بھی شرک میں اور کافروں کی یہ بلکل حرام ہے باقی جو تقلید فقہاں ہیں اس میں تو بالاتفاق ہے کہ اس کے بغیر تو عالم کا گزارہ ہی نہیں لازم آپ قرآن کسی سے پڑھیں گے لازم آپ کسی سے حدیث پڑھیں گے لازم آپ کو کسی کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح ہے تو یہی تو تقلید ہوتی ہے اور تقلید کیا ہوتی ہے وَقَدَلِكَ مَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بھی قَرِيَتٍ مِّنْ نَذِيرٍ آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے کوئی درانے والا کسی شہر میں کسی بستی میں وہاں کے بڑے لوگوں نے کہا وہاں کے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے انکار کیا انہیں کہا ہم اپنے باپ دادے کے دین پر چل رہے ہیں ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں تمہاری بات نہیں مانتے پیغمبروں نے بت رہا قَالَا وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحْدَا مِمَّا وَجِدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاكُنْ کہ اے ظالموں اگر ہم تمہیں اس سے بہتر راستہ بتائیں قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ قَافِرُونَ تو وہاں کے لوگ کہن لگے کہ نہیں آپ کو جو کچھ دے کے بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا جب وہ اس زد میں آگئے کہ ہدایت بھی ہو رہے راستہ بھی ٹھیک پھر بھی امنی مانتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا فَانْذُرْ كَيْفَقَانَا عَاقِبَتُ الْمُكَذِّبِينَ میرے مدنی آپ دیکھیں کہ پھر ان تقضیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا قومِ آدھ پہ نظر ڈالیں قومِ سمود پہ نظر ڈالیں قومِ لوت پہ نظر ڈالیں قومِ موسیٰ علیہ السلام پہ نظر ڈالیں قومِ نوح علیہ السلام پہ نظر ڈالیں اب اللہ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ بھی آن کیا کہ اگر باپ دادے کے رستے پہ چلنا ہے تو ابراہیم کے رستے پہ چلو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں اس سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ صرف توحید پہ رہنا کافی نہیں بلکہ مشرقین سے بھی برات کا اعلان کرنا ہوتا ہے بھی تمہارا ہمارا کوئی جوڑ نہیں اللہ فرماتے ہم نے ان کو اور ان کے باپدادوں کو دنیا میں کچھ زندگی گزارنے کا موقع دیا حتی جاہا اہم الحق ورسول مبین جب ان کے پاس حق آیا کتاب آئی قرآن آیا اور کھول کے بھیان کرنے والا پیغمبر وَلَمَّا جَاہا اہم الحق وقَالُوا هَذَا سِحْرٌ اور جب ان کے پاس قرآن آیا حق آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ہم انکار کرتے ہیں ہم نیمان تھے اور کہنے لگے کہ آگی اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو پھر کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّرَحَذِ الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجْلٍ مِّنَ الْقَرْيَةِنِ عَظِيمٍ یہ قرآن جو ہے ان دو بستی انبکہ اور طائب کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ بڑے جاہل ہیں بدبخت ہم نے تو روٹی کی تقسیم بھی ان کے ہاتھ میں نہیں دی ہے تو نبوت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں اَحُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكْ کیا یہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کنندہ ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ہم نے زندگانی کی معیشت جو ہے اس کو بھی ہم نے تقسیم کیا ہے اور اس میں بھی ہم نے کسی کو امیر کسی کو غریب کسی کو اونچا کسی کو کمزور کسی کو سید مند بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کتابے ہوں امیر کو غریب کی ضرورت ہے غریب کو دولت کی ضرورت ہے وَرَحْمُتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ یہ جو جمع کر رہے ہیں اس سے کروڑ درجہ بہتے رہے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کافر نہ ہو جاتے تو ہمیں تو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم تو ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان کے گھروں کو ان کی چھتوں کو اور ان کی سینیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے وَلِبُیُوتِهِمْ عَبْوَابًا وَسُرَنًا عَلَيْهَا يَتَّقِعُونَ اور ان کے دروازے پہ بڑے بڑے پلنگ ہوتے اور ان پہ بیٹھ کے وہ عیش کرتے اور وہ سونے کے پلنگ ہم ان کو دے دیتے کہ وہ ہمارے ہاں دولت کی کوئی قیمت ہی نہیں وَإِنْ كُلُّ دَارِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ تو محل زندگانی دنیا کے گزارے کی جگہ ہے وَالْآخِرَةُ اِنْدَ رَبِّكَ الْمُتَّقِعِينَ اور آخرت جو ہے تیرے رب کے ہاں لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے وَمَنْ يَعْشُواً ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ اور جو غفلت کرتی ہیں اللہ کے قرآن سے ان پہ پھر ہمیں ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ان کا ساتھی بن جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لِيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلَ اور وہ ان کو حق راستے سے روکتا ہے وَيَحْزَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت بھی ہیں اور جب یہ دونوں قیامت میں اللہ کے دربار میں آئیں گے اور جہنم دیکھیں گے اس وقت کہے گا ہائے کاش اس کے ساتھ میرا تو دوستی نہ ہوتی بلکہ مشرق مغرب کے ساتھی ہم دور ہوتے وَبِسَلْكَرِينَ کیا ہی بُرَا ساتھی ہے اللہ فرمائے گی اب تم کو کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی تم دونوں عذاب کے اندر مشترک ہو اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ نہیں سنتے آپ چھوڑ دیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے مقدر میں ہدایت ہے پائے گا اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّعُ تَعْدِ الْأُمِيَوَنْ قَانَفِيدَ الْعَالِمُ مُبِينَ کیا آپ اس کو سنائیں گے جو بہرہ ہے اور اس کو دکھائیں گے جو اندھا ہے اور وہ جو کھلی گمراہی میں پڑھا ہے ہم آپ کے جانے کے بعد ان سے انتقام لے گے اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذِي بَعَدْنَاهُمْ یا ہم کچھ ممونہ آپ کو زندگی میں بھی دکھا دیں گے وَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُکْتَدِرُونَ ہم اس میں قدرت رکھتے ہیں اللہ نے جو آپ کے پاس باہی بھیجی ہے آپ اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اِنَّكَ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيم چونکہ آپ صِرَاتِ مُسْتَقِيم پہ ہیں وَإِنَّهُ لَذِكُرُلَّكَ وَلِقَوْمِكَ یہ قرآن پاک جو ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے عزت و عزمت و شان والی چیز ہے وَصَوْفَدُسْعَلُونَ اور قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کس نے قرآن پہ عمل کیا اور کس نے قرآن سے انکار کیا وَصَعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا آپ سے پہرے جو پیغمبر گدرے آپ ان سے پوچھیں اجعلنا من دون الرحمانِ آلیتِ یعبدون کیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی اور آلیہ بنائے تھے عبادت کے لیے یاد رکھیں کہ سابقا انبیاء سے کیسے پوچھیں وہ تو گدر گئے تو علماء نے فرمایا کہ میراج والی رات جب سارے انبیاء کو اللہ کٹھا کر دیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اب پوچھ لیں جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَ الْقِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرِيَتٍ مِلْ لِقَائِ میرا مدنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورا دی اس کی ملاقات میں آپ شک نہ کریں آپ کو ملائیں گے ہم اور اللہ نے میراج والی رات ملا دیا یا پوچھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سابقا انبیاء کی کتابوں کو دیکھ لو تورات کو دیکھ لو انجیل کو دیکھ لو زبور کو دیکھ لو اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے مدنی آپ ان کو دعوت دیں قُلْ يَا أَحْلَ الْقِتَابِ تَعَلَوْ اے اہلِ کتاب آؤ ہم ہمارے اور تمہارے درمیان میں توحید تو مشترک ہے نہ ہو اسی پر اتفاق کریں اللہ کے سوا کسی کی بات اللہ نعبود اِلَّ اللہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيَّا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں بَلَا يَتَّقَدَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابٌ مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی اور چھوٹے چھوٹے آلحہ اور رب نہ بنائیں اب اللہ فرماتی فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَا دِنَا اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَذْحَكُونَ اور پیغمبر جب آئے اللہ دبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دے کر آئے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ابھی یہ مُلٹا چھٹھا کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں اللہ نے جو نشانیاں دی تھی بجائیں اس کے کہ یہ ایمان لاتے اور استحضا کرتے ہیں وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ اللَّهِ أَكْبَر مِّنْ مُفْتِحَا اور نہیں دکھائیے ہم نے ان کو کوئی نشانی جو پہلے سے بڑھ کر ہے پیسے تو ساری چیزیں بڑھ کر ہیں لیکن گویا کر بھئی یہ تو اس سے دیادہ ہے یہ تو اس سے دیادہ ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ جب نمع نے تو پھر ہم نے پکڑ لیا عذاب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ان سے در کے ہدایت پہ آ جائیں لیکن وہ بالکل در ہے جمع رہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرِ حَلِلْ مُوسَىٰ علیہ السلام کو کہتے تھے یا اَيُّهَا السَّاحِرِ کیوں؟ ان کے نزدیک ساہر ہونا شان تھی عزت تھی ان کے نزدیک یہ توہین والی بات ہی نہیں تھی ان کے نزدیک جدوگر جو ہیں وہ بڑے عالم ہوتے تھے قَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اُدْعُوا لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاہِدَ حِنْدَكَ آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ کا جواب کے ساتھ وعدہ ہے اِنَّنَا الْمُحْتَدُونَ اگر اللہ نے عذاب ہٹا لیا تو ہم ہدایت پہ چلیں گے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے عذاب ہٹا لیتی ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ وہ وعدہ توڑا آج بھی یہی بات ہے دیکھو بندے کو تکلیف آجائے تو دیکھو کیسے یا اللہ یا اللہ یا اللہ توافر نماز اور نفل اور رو رو کے بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور جب تکلیف ختم ہو جب بھول جاتا ہے پتہ ہی کوئی نہ نماز نہ خدا نہ رسول نہ قرآن یہی آلیں جو پہلے کافروں گتا اللہ فرمادے وَنَادَا فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَرِهِ مُلْكُ مِسْرَا وَحَذِهِ الْأَنْحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي اَفَلَا تُمْسِرُونَ فرعون نے اپنی قوم کو بلایا اپنی قوم کو پکارا اور کہنے لگا ہے میری قوم دیکھو یہ ملک مصر میرا ہے اور یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے بہر رہی ہیں کیا تم نہیں دیکھتے حسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے امان خیر من حد اللذی ہوا مہین ہوا مہین ولا یقاد یبین دیکھو خود فیصلہ کرو کہ میں بہتر ہوں یا یہ کمزور اور ضعیف آدمی جو کھل کے بعد بھی نہیں کہہ سکتا اگر یہ پیغمبر ہے فَلَوْلَا عُلْقِ عَلَيْهِ اَسْفِرَةٌ مِنْ ذَحْبٍ پھر اس پر آزمان اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے جیسے بادشاہوں کے کنگن ہوتی ہیں یا فرشتی آتے اس کے ساتھ پرہ بڑھا کہ ہمیں پتہ لگتا کہ کوئی شاہ یہ تو غریب آدمی ہے فَسْتَخَفْ فَقَوْمَهُ فَتَعُوْهُ اپنی قوم کو اس نے لب کمزور اکل کا پایا ان کو بدائیں تو پھر وہ قوم اس کی اطاعت پر لگ گئی اِنَّهُمْ کَالُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ویسے بھی وہ قوم حد سے نکلنے والی تھی فَلَمَّا سَبُونًا تَقَمْنَا مِنْهُمْ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا غزو دلایا تو پھر ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ پھر ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا فَجْعَلْنَاهُمْ سَلَبًا وَمَزَلًا لِلْآخِرِينَ ہم نے ان کو ایک گزری بسری قوم بنا دیا اور آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ان آیات کے بعد آج جو سبق میں ہم نے آیتیں پڑی ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد اب قصہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ اہل سنت والجماد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے اللہ کا نبی ہے کلمت اللہ ہے روح اللہ ہے اللہ نے بغیر باب کے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور زندہ آسمانوں پہ موجود ہے یہ عقیدہ ہے اس پر اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کی حادث ہے دو قسم کے لوگ تھے ایک قوم تو یہ کہتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنیا ہے ایسے یہودی ہیں دشمن تھے اور ایک قوم کا خیال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی پہ لٹکایا گیا اور اس کے بعد پھر وہ اتارے گئے اور پھر وہ گم ہو گئے اللہ جبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو فانسی دیا گیا نہ قتل کیا گیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے ان کو اٹھا دی باقی دنیا میں باطل فرکے پیدا ہوتے رہتے ہیں جیسے قادیانی ہے اس نے بھی ایک عقیدہ گھڑا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے یہ ایک ایسا بڑا جوٹ ہے کہ ایسی بات ہوتی تو عیسیٰی خاموش بیٹھے ہوتے نصرانی جن کی آج طاقت ہے حکومت ہے اقتدار ہے وہ کبر نہ ڈھونڈ لیتے یہ تو ایک ایسا جوٹ ہے نا کہ اس کا کیا علاج ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ جوٹ بولنے پہ آ جاتا ہے نا جی پھر اس کو اللہ کے قرآن پر بھی اعتماد نہیں اسی لئے قادیانیوں نے ایک دفعہ ایک بڑا فتنہ کھڑا کیا تھا انہیں کہا جی ہمیں قرآن میں یہ دکھاؤ کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے مقصد یہ تھا کہ جیسے پہلے کافر کہتے تھے نا جی موجدہ ہمیں وہ دکھاؤ جو ہم کہتے ہیں موجدہ تو نہ ہوا نا یہ تو پھر بلیک ملنگ ہوئی تھا اچھا ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے یہ دکھاؤ یہ کہتا ہے نہیں یہ دکھاؤ یہ کہتا ہے نہیں یہ دکھاؤ یہ کہتا ہے نہیں یہ دکھاؤ پھر تو خدا اور نبی مخلوق کے تابع ہو گئے تھا وہ جنہوں نے ماننا ہے اللہ نے جو موجدہ دیئے ہیں ماننو نہیں ماننا ہے اب کہنا کہ جنہیں لفظ آسمان دکھاؤ کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تو جب یہ لفظ نہیں ہے لفظ اتنا ہے کہ رفعہ اللہ علیہ اللہ نے ان کو اونچا کر دیا یا اوپر اٹھا لیا آسمان کا تو لفظ ہے نہیں یہ باطل کی ایک پرانی عادت ہے جب وہ نماننے پہ آئے پھر اپنی طرف سے الفاظ بناتے ہیں اور مجبور کہتے ہیں کہ اللہ بھی یہی لفظ کہہ جو ہم میں کہہ رہا ہوں علاقے دیکھیں ایک بڑی کھولی سی بات ہے بات بھی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اٹھا لیا اور پھر قرآن اترا حضرت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آتا آپ فرمائیں کہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے آپ کی شان اوچی کر دیا حقیقتاً آدمانوں پہ اٹھا لیا تو قرآن کی شرعات جب حضرت محمد مصطفیٰ بھی آن کر دیں تو اس کے بعد بات ختم ہو گئے اب حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں ان کو اللہ نے آزمانوں پہ اٹھا لیا آب و آزمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور پھر وہ اتریں گے تو قرآن سے اوپر جانا معلوم ہو گیا حدیث سے اترنا معلوم ہو گیا بات پکی ہو گئی اب شک کا کیا مانا پھر حضور نے صرف یہ بھی نہیں فرما دیا کہ اتریں گے بس پتہ نہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام اترے سے نہیں پتہ نہیں کہاں اترے سے کوئی کہتا ہے سرندیب میں اترے سے کوئی کہتا ہے ہند میں اترے سے کوئی کہتا ہے دیبل میں اترے سے کوئی کہتا ہے عرفات میں اترے سے بہرحال اترے دھوتے لیکن قرآن نے جگہ نہیں بتائی اور نہ کسی پیغمبر نے جگہ بتائی کہاں لیکن یہاں تو حضور نے جگہ بھی بتا دی کہ لینزلن ایسا ابن مریم علی منارہ شرقی بیداء دمشق کہ دمشق میں مسجد کے منارے پر جو شرقی جانب میں ہوگا اس پہ حضرت عیسی علیہ السلام اتریں گے جگہ بھی بتا دی پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں فرشتوں کے کندے پہ رکھے ہوئے ہوں گے اور فرمایا کہ یکترو من شعرہی ماءن اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا معلوم ہوگا کہ عیسیٰ ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں اور وہ پانی گر رہا ہے اور وہ اس حالت میں مسجد میں آئیں گے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی اور امام مسلے پہ ہوگا جب عیسی علیہ السلام اتریں گے یا امام پیچھے ہٹنے لگے گا تو حضرت فرمایا کہ اللہ رسلے کا نہیں مسلے پہ کھڑے رہو میں نبی بن کے نہیں آیا میں تو امتی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی وضاحت کے بعد اگر کوئی عقل کا اندھا کہے میں نہیں مانتا تو کیا علاج ہے اب حضرت عیسیٰ ابن بریم کا یہ بھی بتا دیا کہ وہ امام کے پیچھے نواد پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا کریں گے فرمایا انہو یکسر السلیب کہ سب سے بڑا جو ان کا سلیب سلبوت ہے جس کی یہ پوجہ کرتے ہیں نصرانی ان کو بھی توڑیں گے اور ان کی قوت کو بھی مٹائیں گے یکتل الدجال دجال کو بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل فرمائیں گے اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں گے بابِ لد شام کے علاقے میں ایک دروازہ ہے جیسے بڑے بڑے شہروں کے دروازے ہوتے ہیں تو اس دروازے کا نام ہے بابِ لد فرمایا کہ اس مقام پہ آ کر آپ دجال کو پکڑیں گے اور دجال زلیل کا یہ عالم ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا یَذُوبُكَمَا يَذُوبُ الْمِرْحُ فِرْمَائِ وہ ایسے گل جائے گا جیسے نبک پانی میں ڈالو تو پانی میں نبک گل جاتا اور حضور نے فرمایا پھر وَيَذُوبُ الْجِزِيَتَا جِزِيَا بھی ختم فرما دیں گے پہلے تو تھا نا جی کہ اسلام لے آؤ اگر اسلام نہیں لے آتے ہو ٹھیک ہے پھر ہمارے ٹیکس گزار بن جاؤ ہم تو ہمارے تابع ہو جاؤ ہم تمہاری حفاظت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جیسیہ ختم یا اسلام لاؤ یا تلوہ تو آپ نے فرمایا یَذَوُ الْجِزِيَتَ وَيَمْلَعُ الْأَرْضَ عَدِلًا وَقِسْتَارِ زمین کو عدل اور انتصاف سے بھر دیں گے اور حضور نے پھر یہ بھی فرمایا کہ سُمَّ يَتَذَوَّ جُبْرِ عِسَىٰ ابن مریا ہم شادی بھی کریں گے کیونکہ ابھی تک تو شادی آپ کی ہوئی نہیں نا آپ شادی بھی کریں گے فرمایا اور آپ تقریباً چالیس سال رہیں گے اور اس کے بعد فرمایا حضور نے فرمایا پھر ان پہ موت بھی آئے گی چونکہ موت برحق ہے کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَان وَيَوْقَا وَجْهُ رَبِّكَ الْجَلَالِ وَالْلِقْرَامِ فرمایا اس کے بعد پھر وہ میرے روز مبارک میں دفن ہوں گے اور آج بھی حضور کے روز مبارک میں دیکھیں اگر اندر جانا نصیب ہو ندر ڈالنا نصیب ہو تو وہاں با کہتا لکھا ہے یہ جگہ جو ہے حضرت عیسیٰ کی قبر کی ہے جو چھوڑ دی گئی ہے اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا اور قیامت والے دن ہم ایسے اٹھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم میرے ساتھ ہوں گے ابو بکر عمر میرے دائیں ہوں گے اور جب حضور نے اتنی باتیں واضح کر دیں تو اب کسی اندھے کو تو شک ہو سکتا ہے آنکھوں والے کو تو نہیں ہو سکتا اور یاد رکھیں پھر ایک حدیث نہیں ہے متواطر حدیثیں ہیں اس لیے علماء نے باقیدہ ایک کتاب لکھی اس میں ساری متواطر حدیثیں نقل فرمائی ہیں تو قرآن سے جانا بھی ثابت حدیث سے آنا بھی ثابت ہے پھر حضور کا قیامت سے پہلے میراج والی رات میں بھی لکا ثابت ہے آسمانوں پہ بھی لکا ثابت ہے اور زمین میں بھی لکا ثابت ہے جب اتنا بڑی پکی بات ہو تو اس کے بعد آدمی شبو کرے تو کسی کا کیا علاج ہے اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ بنو اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے اور عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کا وجود بھی قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی علامت ہے اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ ان کا خود پیدا ہونا جو ہے وہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ اگر اللہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتے ہیں بغیر کسی عورت کے مرد سے بی بی ہوا کو پیدا کر سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ قبر سے پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو کیا مشکل کیا ہے اس کے لیے جسے ذات نے آدم کو پیدا کیا اور کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا باپ نہیں جس نے ہوا کو پیدا کیا ماں نہیں جس نے ملائکہ کو پیدا کیا کچھ نہیں نور سے پیدا کر دیا جیسے نے جنوں کو پیدا کیا تو آگ سے پیدا کر دیا تو وہ جب چاہے گا تمہیں بھی دوبارہ اٹھا لے گا اس کے آگے کیا مشکل تو اس لئے حضرت عیسیٰ کا آنا جو ہے یہ علامت کی علامت علامات قیامت میں جیسے حضور نے فرمائے بڑی بڑی جو علامتیں ہیں آپ نے فرمائے خروج الدابد من جبل الصفا جبل صفا پہاڑی سے ایک جانور لکھ لے گا یا تکلم بندوں کی طرح بات کرے گا فرمائے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہیں اور اسی طرح عضور نے فرمائے یا عجوج ومعجوج وہ بھی نکلیں گے من کل حدبین سلون ہر پہاڑی سے اتریں گے اور جہاں گزریں گے ہر چیز کھا جائیں گے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہیں اور اسی طرح فرمائے خروج یا دجال دجال بھی ظاہر ہوگا اور ساری دنیا کا دورہ کرے گا اور اللہ اس کو ایسی ایسی طاقتیں دیں گے زمین کو کہے گا کہ خزانے باہر نکالو تو زمین سونا چاندی اگل لے گی دریاؤں کو کہے گا کہ رک جاؤ تو دریاء رک جائیں گے اور خوشک دریاؤں کو کہے گا چل پڑو تو چل پڑیں گے تو دجال کے پاس بھی استدراجی قوتیں ہوں گی فرمائے دجال بھی ظاہر ہوگا اور انہی علامات میں حضور نے فرمائے کہ عیسی ابن مریم بھی اتریں گے اور انہی علامات میں حضور نے فرمائے کہ ایک آگ بھی نکلے گی جو تم کو کلے کے چلے گی پھر محشر کی طرف ہی علامات قیامت ہیں تو عیسی علیہ السلام کا وجود جو ہے آخری نبی ہے بنو اسرائیل کے اور آسمانوں میں زندہ موجود ہیں اور سب سے بڑے گوا اللہ کا قرآن ہے اور زبان محمد مصطفیٰ اور پھر حضور کی ملاقات ہیں یعنی بیت المقدس میں بھی ملاقات ہیں اور آسمانوں میں بھی ملاقات ہیں اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے خود دکھا خود بھی لے بات ہوئی تو اب جناب یہ ہے کہ جھگڑا یہ پیدا ہوا ان آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں اس میں تین واقعے ہیں یاد رکھو ایک واقعہ تو یہ تھا کہ ایک دن میرے آقا نے رحمت دعالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے درود شریف پڑھا کر غفلت نکیہ کر جتنا ہو سکے وضو ہے نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضور پہ درود بھیجا کرو جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑھے گا اللہ اس کی ساری مشکلیں حل کرو وضیفے پوچھتے ہو ایک صحابی نے بھی حضور سے پوچھا تھا وہ تو نے کہا یا حضور اللہ سے میں مختلف آورات پڑھتا ہوں مختلف یعنی آیات پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں صورتیں پڑھتا ہوں اللہ کے نام پڑھتا ہوں اور چوتھا حصہ وقت کا جو ہے مثلا چار گھنٹے میں گھنٹا درود شریف پڑھتا ہوں تین گھنٹے جو ہیں باقی وضیف آدم نے کہا ضد نہیں نہیں تو میرے درود کے لیے وقت پڑھاؤ اس نے کہا اچھا حضور اب اندہ ویسا کروں گا کہ آدھا وقت درود شریف آدھا وقت باقی سارے وضیف آدم نے کہا ضد اور پڑھاؤ اس نے کہا اچھا حضور اب ایسا کروں گا کہ تین حصے وقت کے درود پڑھوں گا ایک حصے میں سارے وظیفے پڑھوں ہم ہمیں اور زیادہ کروں تو نے کہا حضور پھر باقی وظیفے پڑھوں گا یعنی صرف دروشریفی پڑھوں گا ہر وقت اذن یک فی حممک و غممک اللہ تیرے سب ہم غم دور کر دیں اس سے بڑا وظیفہ کوئی ہے لیکن کیا کریں لوگوں کو پیر وظیفہ بتا دیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قبرستان میں پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے حضور محمد مکنی جو بتا دیں وہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا ان کو کوئی پیر بتا دیں جو کوئی علم غلم بتا دیں کوئی ان کا پیسے شہ سے بھی لوٹ جائے اور کہے وظیفہ پڑھنا ہے اور قبرستان ہو اور پرانا ہو اندھیری رات ہو اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے پونا گھنٹہ جو ہے نا یہ لفظ پڑھنا ہے اور خیال کرنا تمہیں بلائیں نہ درائیں درنا شرم نہ نہیں میں جو پیر فکر نہ کرو تمہاری حفاظت پہ حسار بنا کے بیٹھا ہوں اور بے وقوف کسی کو آدھے گھنٹے کے لئے کھڑا کر دو اس کو ابر یہی بلائیں نظر آنی شروع ہو جائیں گے تو جربہ کر لوں کسی کو آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو دیکھو بلائیں نظر آتی ہیں نہیں اس میں کیا پیری فکیری ہے دکھا ہے فریب ہے فراد ہے قوم ہے بھی چاری پاگل ہو کے باگ رہی ہے فلاں بندہ جو ہے جی اس میں آزم کا عامل ہے سو روپیا بھیج دو اس میں آزم کا تبید بھیج دوں اور بدبخت ہی جب تمہارے پاس اس میں آزم ہے لوگوں سے سو روپیا کیوں جمع کر رہے ہو اس میں آزم تو مانے ہی یہ ہوتا ہے کہ جو مانگو مل جائیں پھر تمہیں بیکھ مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں سے سو سو روپے کٹھے کرو لیکن لوگ ہیں جاہل ہیں بھیج رہے ہیں بھیج کیا کرے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ درود پاک ہے اور جتنا درود شریف زیادہ پڑھو گے نا انشاءاللہ دنیا میں بھی حضور کی اتباع سنت اور زیارت اور قیامت میں شفاعت اور قرب محمد مصطفیٰ رسیم صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحابی وسلم تو ایک دن حضور نے فرمایا لَا خَيْرَ فِيهِ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ان میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں تو کافروں کو موقع مل گیا دشمن دنتظار میں کھڑا ہوتا ہے نا انہیں کہا اچھا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جانے میں کوئی بھلائی نہیں تو لوگوں نے تو عیسی علیہ السلام کی بھی عبادت کی ہے لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کی ہے ملائکہ بھی عبادت کی ہے ان میں بھی کوئی بھلائی نہیں یعنی ایک اعتراض ہے حالیٰ کہ جہالت اور دوسری بات یہ آئی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَحَنَّم اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب کا ٹھیکانہ جہنم ہے یہ تمہارے آلیہ یہ تمہارے عرباب یہ تمہارے جن کو تم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھا ہے ان سب کا ٹھیکانہ جہنم ہے اب موقع ملا کافروں کو جناب نظر ابنہار عبداللہ ابن زبارہ اوہ قریش میں شور مچانے لگیا چلو 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 ابھی حضور پاک سے منادرہ کرتے ہیں کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے تو لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی باتت کی ہے اور لوگوں نے حضیر کی بھی باتت کی ہے ملائکہ کی بھی باتت کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے اچھا وہ جائیں گے تو پھر ہمارے خدا بھی جائیں گے کوئی بات نہیں تو یہ وجوہات ہیں جن پہ اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے کہ جب ہم عیسیٰ ابن مریم کی مسئل بیان کرتے ہیں تیری قوم چیختی ہے شور مچاتے ہیں یاد رکھو اللہ کا فرمان بھی حق ہے میرے محبوب کا فرمان بھی حق ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی اب وہ دو قسمیں بعض تو پتھر ہیں جمادات ہیں درخت ہیں تو ان کے جہنم میں جانے کا کوئی شب ہوئی نہیں اچھا بعض انسان ہیں یا ملائکہ ہیں اگر وہ اپنی عبادت پہ راضی ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو پھر ان کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے اور اگر وہ راضی ہی نہیں ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے جیسے دیکھو نا جی آج کل جاہل جا کے بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں کوئی مائی کا لال جرت کرے کہ ان بزرگوں کی کتاب میں دکھا دیں انہیں کہا ہو کہ میری قبر پہ آنا اور سجدہ کرنا ایک کتاب میں دکھا دیں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی حضرت علی حجویری حضرت بھرید الدین شکر گنج حضرت بہذکری بہاود دین زکریہ حضرت جلال الدین بخاری حضرت نظام الدین اولیاء حضرت سبی سکتی حضرت بھرید گستامی اور حضرت حسن بس جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں ان کی ایک کتاب میں دکھا دو انہوں نے کہا ہو کہ میری قبروں پہ آگے غلاف چڑھاؤ میری قبروں کو غسل دینا ارکِ گلاب سے دھونا ہر سال عرص منانا اور تباف کرنا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اور میری قبروں کو آگے چومنا اور میری منت منوتی ماننا اور میرے نام پہ آگے یہاں دمبے اور اٹے اور گھٹے دیبے کرنا ایک کتاب میں دکھا دو اگر جرت ہے یاد رکھو یہ سب اللہ کے اولیاء بری ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام بری ہیں جیسے اللہ کے فرشتے بری ہیں جیسے حضرت عزیر بری ہیں کہ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آپ جانتے ہیں میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ مجھے خدا مانے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِي بِهِ میں نے ان کو وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ کہ خالص میرے رب کی اور تمہارا جو رب ہے اس کی عبادت کرو میرا مولا آپ جانتے ہیں آپ کے آگے چھپی بھی نہیں ہے یہ باق تو عیسیٰ علیہ السلام بری ہیں عزیر بری ہیں اللہ کے ملائکہ بری ہیں اللہ کے اولیاء بھی بری ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا ساری زندگی ان کی توحید پھیلاتے ہوئے گزر گئی یعنی آپ تاریخ ہند اٹھا کے دیکھ لیں کہ اکیوے حضرت مہین الدین اجمیری نے نوے ہزار ہندو کو کلمہ پڑھا دیا اور آپ نے نوے ہزار مسلمانوں کے اس کی قبروں پہ سجدہ کرا کے مشرق بنا دیا ساری زندگی حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی عبادت میں گزر گئی حضرت عبدالقادر جیلانی مسلکاً ہمبلی المسلک تھے یعنی جو مکہ کے علماء کا فقہ ہی مسلک ہے وہی حضرت امام حمد ابن حمبل کا ہے اور ان کی ایک سے ایک عالی کتاب ہے جو توحید پہ اور سنت پہ ہے لیکن وجہ کیا تھی کہ آپ نے ساری زندگی شرق اور بدات کو بٹایا ساری زندگی رفض اور شیعر کے خلاف کام کیا تو انہوں نے آپ کی کتابوں کے اندر اپنی روایات کو داخل کر کے قوم کو دکھا دیا کہ یہ حضرت نے فرمایا اور یہ حضرت نے فرمایا اور یہ حضرت نے فرمایا حضرت نے کبھی نہیں فرمایا جیسے آج کل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہیں جناب میراج شریف منائیں گے جھنڈیاں لگائیں گے بتیاں جلائیں گے جشن منائیں گے اور جو شریف نو وہاں بھی منکر ہے نبی کا ان کو یعنی آپ یقین کریں ساری دنیا کے مولوی کٹھے کرو ایک حدیث نہیں صحیح ثابت کر سکتے کہ میراج کب ہوا ہے یہ جو ستائیت رجب کی بات ہے تو ایسے مشہور بات ہے کوئی واقعہ نہیں بات صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی ولادت بھی ربیو الول میں ہے وفات بھی ربیو الول میں ہے اور میراج بھی ربیو الول میں ہے اور بات صحابہ فرماتے ہیں ذلقاطہ میں ہے وجہ کیا ہے اللہ نے چھپا دیا اللہ جانتے ہیں نا کہ لوگ آئیں گے بھی دات کریں گے اچھا ہے چھپا دو اگر صحیح بتا دیتے تو خدا جانے پتہ نہیں ہے اور کتنے جلوس نکالتے ہیں اور حضور کو میراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا ہجرت کے بعد میرے مدنی سرکار دس سال ودینے میں زندہ رہے ہیں تو کیا آپ نے حکم دیا کہ میراج والی راج جلوس نکالو اور حلوے پکاو اور پڑیاں تقسیم کرو اور عزیر جی مام جعفر کے کونڈے بناو حضرت ابو بگر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین سیدہ فاطمت الزہرہ اہلِ بینتِ نبی زینر لابدین امام جعفر صادق امام موسیٰ قادم ایک آدمی نے کوئی جنڈی لگائی ہو جلوس نکالا ہو مجھے دکھاؤ تو کیا آپ کو ان سے دیادہ محبت ہے کوئی عقل کریں تو اس لیے اللہ نے رد فرمایا کہ میراج جنہی ہے تو شعور بچا رہے ہیں حالانکہ ہی سارے زینران تو میرا ایک بندہ ہے اِنْ هُوَا اِلَّا عَبْدٌ میرا بندہ ہے اَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ ہم نے ان پہ انام کیا ہے ان کو رسالت دی ہے ان کو نبوت دی ہے ان کو کتاب دی ہے اور ان کو بی بی مریم کے بطن سے بغیر باب کے پیدا کیا ہے پھر ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کی ہے گواہی دی ہے اور اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ ابھی مہد میں دے دودھ پینے والے جھولا جھولنے والے اور وہیں تقریر کا رہتے قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں وہ جو بچپن میں کہتا ہے اللہ کا بندہ ہوں تم اس کو خدا بنا دے ہو شرم کرو اس لئے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ تو میرا بندہ ہے وَجَا اللَّهُمْ مَزَلَلْ بَنِي اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل کے لئے آپ کو ایک مثال بنا دیا ہے ایک عظمت کا نشان بنا دیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم حق کو پہچانو اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن آفیت اللہم سبتنا على الایمان اللہم ارزقنا حسن الخطام واجعل آخر كلامنا لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جب حضرت عیسی آپ فرماتے ہیں اتریں گے تو امام کی اقتداء میں نباد پڑھیں گے وہ بھی مقلد ہوں گے تم سے بڑا جاہل بھی دنیا میں کوئی ہے نبی بھی مقلد ہوتا ہے اتنے بڑے جاہل ہو تم آدمی یا مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا نبی تو نبی ہوتا ہے خدا کا خوف کرو کیوں جاہل بن گئے اتنا بغض آگی آپ کو مقلدین سے کہ اب امبیاء پر بھی حملے کرنے لگے عیسیٰ نبی ہے وہ امام کے پیچھے اب حضور نے جو عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے ایک نباز پڑھی ہے حضور نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا مسلح پہ کھڑے ہو جا پھر حضور ابو بکر کے مقلد ہیں خدا کا خوف کرو کہاں تمہارے وجہ یہ ہے یاد رکھو جس نے بھی یا اممہ سے دشمنی کی اللہ نے اس کا عقل چھین لیا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا رہے کہتے جی کہ رفال یدین جو ہے اب اس کو لکھنا بھی غریب گنیا تھا رفال یدین کا مسئلہ پوچھنا ہے منسوق ہو گیا ہے جی میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ حضور نے نماز سکھائی ہے یا نہیں سکھائی بھئی نماز پڑھنا حضور پاک نے سکھایا نا کہ بھی امام کیا کرے مقدری اذا کبرا فکبرو امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو وہ رکو کرے تم رکو کرو وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو اور وہ جب کہے غیر المغضوب علیہم وللداللین تو تم کیا کہو تو فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں نا مغضوب سے تو ملوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے مقدری کا وظیفہ کیا ہے آمین کہنا ہے نبی بھاک سکھا رہے ہیں اچھا امام جب کہے سمی اللہ لمن حمد فقولو ربنا لگل حمد جب امام سمی اللہ تو تم کہو گے رب تو یہ سارا کوش سکھا رہے ہیں وہاں یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ کیوں نہیں سکھایا جو تمہارے فرض ہے نباز بھی نہیں ہوتی اس کے بغیر یہ تو تمہارے ذمہ ہے کہ تم حدیث سناو کہ قولی حدیث ہو صحیح ہو صریح ہو غیر معارض ہو اور قطید دلالہ ہو دکھا دو ہمارے آنکھوں پر جو حدیث کا منکر ہے وہ کافر ہیں باقی میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اگر آپ کو عقل دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ شاید آدمی جب حق والوں کا دشمن ہو جائے نا عقل چھن جاتی آپ گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے خدا کے لیے حضور کی عمد کو نہ لڑاؤ جو رفعہ دین کرتے ہیں کیا ہو گیا کیا کوئی نعوذ باللہ کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے جو نکردے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے کونسا ایسا جھگڑا ہے کہ عمد کو لڑاؤ انہی مسلم پر لیکن ٹھنڈے دل سے اگر تم نے دیکھنا ہے یاد رکھو ایک تو کرنے کے لیے کوئی حکم نہیں ملتا حدیث میں فیل ملتا ہے قول نہیں ملتا بات سمجھو دوسرا منح کی بھی حدیث ملتی ہے کہ حضور نے منح کیا اور تیسرا محدثین کو جو اللہ نے فقہ دی ہے اس کو کہتے ہیں فقہ المحدثین اب آپ امام ترمزی ہیں نسائی ہیں ابن ماجہ ہے ابی داود ہے گھر میں جا کہ یہ ساری کتابیں کھلو رفعہ دین کرنے کا باپ پہلے باندھا ہے نہ کرنے کا بعد میں باندھا تو یہ فقہ ہوتی ہے محدثین کی کہ بعد میں وہی بات بانتے ہیں کہ پہلا حکم ختم ہو گیا یہ گھر میں جا کے تھنڈے دل سے سنن کی کتابیں کھولو اور ان میں دیکھو کہ باپ کیا ہیں اور انہوں نے کیسے کیسے باپ بانے ہیں باقی جو کرتا ہے کبھی اعتراض نہ کرو اور جو نہیں کرتے ہیں ان پر بھی کبھی اپنے توپوں اور گولے کے حملے نہ کرو اللہ حضور کی امت کو ملائے اور خدا تمہیں ملانے کی توفیق دے نہ کہ لڑانے کی توفیق دے کہ فروعی مسائل پہ حضور کی امت کو لڑا رہے ہو اللہ ازہ امت کو جزا دے یہ بیچارے کوشش کریں کہ پورے حال لگوئی کٹھا کریں مقالمہ بین المذاہب کرائیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اہلِ مذہب کے درمیان میں بہت ہے اس کو ہم دور کر دیں کہتے جی کنڈے بنانا حرام ہے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن کوئی آپ کے ہمارے گھر میں بھیج دے تو ہم کیا کریں حرام آپ کے گھر میں بھیج دے شراب بھیج دے پی لوگے جب کہہ رہے ہو حرام ہے تو بات ختم ہوگی بھیج دے بھیج دے تو نگل جاؤ ہی ادھر کہہ رہے ہو حرام ہے جب حرام ہے تو حرام جب گھر میں آئے نگل جاؤ واپس کر دو ان کو کہ یہ حرام ہیں نہیں کھاتے ہوں تاکہ ان کو بھی محسوس ہو اور جب وہ کہیں کیوں حرام ان کو کہو دکھاؤ امام جعفر صادق کا قول آپ نے حکم دیا ہو کہ بائی سے رہے جب کوئی کنڈے بناو تم حضرت معاویہ کی وفات پر دشمنی کر رہے ہو سیدنا معاویہ کی کوئی امام جعفر صادق کا قول نہیں ہے اور جو حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ حتیٰ کہ احمد رضا خان جیسے آدمی جو برینویوں کا سب سے بڑا تھا اس نے بھی کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی قاضی آیاز کی جو شرع لکھی گئی ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جو آدمی سیدنا معاویہ سے دشمنی کرے انہو قلب من قلاب جہنم وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے کہتا ہے جی کہ گھر میں لوگوں کو دعوت دے کر یاسین پڑھوائیں تم خود ہی کیوں نہ پڑھو جناب سارا کام قرائے پہ کرانا ہے تمہیں کوئی تکلیف ہے گھر میں کہتے بیٹھ کے خود پڑھو لوگوں کو بلا کے پڑھوانے کا کیا معنی ہے ترابی کی نماز میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت عورتوں کو پڑھا سکتی ہے لیکن اکثر علماء اس کے بھی خلاف ہیں وہ کہتے ہیں اور حرم میں آئے مسجد میں آئے پڑھے مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نے دو ہزار ایک میں عمرہ کرنے آیا تھا احرام میں نے مسجد عائشہ سے بند لیکن آپ کہاں سے تشریف لائے تھے یہ تو نہیں لکھا آپ نے اگر باہر ملک سے آئے تھے تو دم پڑ گئی کہ آپ میکات سے گزر کے مکہ میں آگئے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم غسل کرتے ہیں تو داری کے بال گرتے ہیں تو گرنے تو جو اللہ نے لکھا ہے جو مر گیا وہ گر گیا گرتا ہی وہی ہے جو مر گیا ہو زندہ بال تو کبھی نہیں گرتا زندہ بندہ کھڑا ہو کبھی گرہ ہے جب مر جائے گا تو گر جائے گا میں پاکستان سے ڈیپٹی کے لیے آیا تھا جدہ کے کسی جگہ پھر دو مہینے وہاں رہا آباد میں امدہ کیا کوئی دم نہیں آپ آئے ڈیپٹی کے لیے تھے اور وہ بھی جدہ میں مکہ میں تو آنے کی نیت ہی نہیں تھی کہتے جی کہ حجر اسور پر بوسہ دینے میں بڑی دھنگا مشتی ہوتی ہے بلکل نہ کریں اسلام نے تو بتا دیا ہے کہ بوسہ دو یا اشارہ کرو بس کیوں لڑتے ہو دور سے اشارہ کرو اللہ اکبر میرا کام دو بجے رات کو ختم ہوتا ہے فجر کی نماز میری رہ جاتی ہے ڈیپٹی تو نہیں رہتی خدا کی ڈیپٹی رہ جاتی ہے ہاشاءاللہ بڑا اچھا مسلمان ہو بھی شرم کرنا چاہیے دو بجے رات تک ڈیپٹی دے دیو وہاں تو پلک نہیں جھپکتی خدا کی نماز کے لیے تیری آنکھ نہیں کھلتی مقادل کوئی آدمی مکو فریب سے حاصل کرے پیسہ تو اس میں زکاة دے وہ تو ہی حرام حرام میں کیا دکھا دے گا سارا لیتے غریبوں کو عمرہ کرنا مفردہ حضور سے بلکل ثابت ہے جناب مفردہ ثابت ہے حضور نے جیرانہ سے مفردہ کیا ہے حضور نے عمرت القضاء مفردہ کیا ہے مفردہ کا لفظ تو آگیا لیکن کتابیں نہیں پڑھی شہد آپ ہمارے گاؤں میں بیماری اللہ شفاہ عطا فرمائے میں نے عمرہ کیا کپڑے پہن لی ایک بگری دم پڑ گئی یہ واجب چھوڑ دیا میری دو بیٹیاں ہیں اللہ سب بیٹیوں کے رشتے آسان فرمائے جن کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں اللہ ان سب کو رحمت خیر مودت والے رشتے رصیب فرمائے میں اسے یاد رکھیں مزرگوں نے لکھا ہے اور میرا ایمان ہے کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے اللہ کے نام ہیں ان سے اللہ سے مدد پکڑو یا جامعو یا لطیف یا جامعو یا لطیف یہ ایک سو گیرہ دفعہ یا جتنا ہو سکے اس کی ماں بھی پڑے وہ بچی بھی پڑے باپ بھی پڑے انشاءاللہ چند دنوں میں رشتہ ہو جائے گا کہتے ہیں جو لوگ داری کارتے ہیں وہ بھی گناہ گارے ہیں لیکن اللہ ان کو توفیق دے رکھی تو ہے نا اب دعا کر اللہ پوری بھی کر دے بھئی فصل کاش تو کر دیا ہے نا مسئیبت دون پہ ہے جن نے ابھی بیچ بھی نہیں ڈالا اس بیچارے نے فصل تو لگا دیا ہے نا اب دعا کرو پڑ جائے اور رویہ سالحہ جو ہے نبوت کا ایک حصہ ہے بلکل ٹھیک ہے چونکہ حضور نے بھی نبوت سے پہلے کیا دیکھا تھا رویہ اور رویہ کون دکھاتا ہے اللہ نبوت کون دکھتا ہے ایک جز ہے لیکن جز کو کل نہیں کہا جاتا ایک بندے کی ٹانگ پڑی آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے بندہ پڑا ہے کہتے ہیں جی اب ایک حدیث آتی ہے سنت رفولیہ چلو سنت ہوئی نا اب اشاہ سے پہلے بھی چار رکھاتے پڑھنا سنت ہے نہ پڑھو تو کیا ہو جائے گا تو بڑا جھگڑا تو تم یہی ڈھونٹ کے لائے بس اگر کوئی رشتہ دار ہمیں ادھار پر رقم نہ دیں تو بینک سے لے سکتے ہیں حرام ضروری کھانا ہے یعنی جب حلال نہ ملے حرام کھانا شروع کرتے ہیں کوئی موت آ رہی ہے نہیں ملتا کرتا نہ ملے نہ لو بڑا کام نہیں ہو سکتا مزدوری کر کے روٹی کھاؤ ضروری ہے کہ حرام کھانا ہوئے اثر کی نماز کے بعد کہتے ہیں جی گھر کی صفائی کرو تو نحوست ہوتی ہے ما شاء اللہ اچھا اثر کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو اس کو بھی اٹھا کے بہر پھینکتو منحوس ہوگا اکل کرو خدا کا خوف کرو جو سب سے مبارک وقت ہے یعنی جمعہ کے دن جو گھری مستیاب ہے حدیثوں میں آتا ہے اس کا وقت ہی اثر سے لے کر مغرب کے درمیان میں یہ تو رحمت کا وقت ہے میری اپنا بیوی کو احرام کی حالت میں بتا نہیں کیا لگ گئی ہے خون کا چھوٹا سا دھبا لگ گیا ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے کہتے جی کہ ماں باپ اب اگر اپنی اولاد کو بلا وجہ تنگ کریں کہ ہمیں زیادہ دو بچوں کو بیوی کو کم دو آپ عدل کرو جتنا بیوی بچوں کو حق ہے ان کو دو جتنا والدین کو ضرورت ہے ان کو دو آپ انصاف کریں ظلم نہ کریں یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو حق مار کے ماں باپ کو دے دو